اسلام علیکم آج میں جا رہا ہوں گلوبل ویلیج اپنے دوست کے ساتھ یہ آیا ہے مجھے پکرنے تو انشاءاللہ ابھی ہم نکلے ہوئے گلوبل ویلیج کے لئے ہائے اسمان یہ اسمان آیا ہے مجھے پکرنے انشاءاللہ ہم جائیں گے گلوبل ویلیج آپ کو دکھائیں گے میں تو خود بھی فرس ٹائم جا رہا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ گلوبل ویلیج میں کیا ہوتا ہے تو آپ کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ گلوبل ویلیج کے لئے انٹری ٹکٹ ہے آپ آن لائن بھی بک کر سکتے ہیں اور وہاں پر on the spot بھی لے سکتے ہیں میرے لئے تو میرے فرنڈ نے بک کیا ہوا ہے ویکنڈ پہ اس کے چارجز ہوتے ہیں ٹوئنٹی سیون دیرم اور ویک ڈیز میں چارجز ہوتے ہیں ٹوئنٹی ٹو دیرم تو ویڈاوٹ ہنٹری ٹکٹ گلوبل ویلیج میں اللاؤ نہیں ہے تو ٹکٹ کمپلسری ہے تو آپ آن لائن بھی ان کے ویب سائٹ سے بک کر سکتے ہیں آج کافی رشے روڈوں پہ کب سے نکلے ہوئے ہیں لیکن رشے کے ختم ہی نہیں ہو رہا تو ابھی بھی تقریباً 10 کلومیٹر رہتے ہیں اور 10-15 منٹ لگیں گے ابھی ہمیں پہنچنے میں تو دیکھتے کب پہنچنے انشاءاللہ یہ ہم گلوبل ویلیج پہنچ گئے اور یہ ساتھ مہک مال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 اس کی کافی گیٹ سے اور ہم نے کافی ڈسٹنس کور کیا پارکنگ کے بعد تو یہ ابھی ہم پہنچے ہیں میں ان گیٹ سے یہاں ہم ان کی لیں گے اور کافی صورت بنا رہے ہیں تو آئیے اندر چلتے ہیں جیسے ہی ہم انٹر ہوں گئے تو یہاں پر ڈیفرنٹ مالز بھی بنے وے یہ سپر مارکٹ ہے اور یہ ریپریزنٹس ڈیفرنٹ کلچرز یہ ڈیفرنٹ شاپس ہیں یہاں پر اچھا میں آپ کو بتاتا چلو کہ گلوبل ویلیج میں بیسکلی انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ڈیفرنٹ کلچرز کے فوڈ بھی ہوتے ہیں اور اور ابھی میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا ڈیفرنٹ سٹالز آپ کو دکھاؤں گا اور یہ تائی مساج سینٹر بنایا ہے تو یہاں پر خود مساج اور ریلیکسیشن کیلئے ایک سینٹر بنایا ہے انہوں نے زیادہ تر بلدنگز میں دیکھ رہا ہوں مطلب اسلامی ارکٹیکٹر شروع کر رہا ہے بلدنگز بھی ایسی بنی بھی ہیں خلادی نمود پہ تو کافی خوبصورت بلدنگز بھی ہیں سارے ہیں ابھی ترکیہ مارکٹ پہنچ گئے ہیں تو یہاں پر آپ کو سارے ٹرکش فود اور ٹرکش پروڈکس مل سکتے ہیں یہاں پر اور سارے یہ ٹرکش آئیس پریم بھی ہے سامنے میں دیکھ رہا ہوں موسیقی جیسے ویڈیو کے سٹارٹ میں نے کہا کہ یہاں پر ڈیپنٹ کلپریز ہیں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں پرویت، یمن، بہرین، ایچپ، ایک مروکو یہ سارے کنٹریز مجھے نظر آ رہے ہیں دور مجھے انڈیا اور ایران بھی نظر آ رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا فلوٹنگ مارکٹ بھی بڑا ہے یہ پور میں چھوٹے چھوٹے سٹالز لگے ہوئے وہ بھی بوٹ ٹائپ کے سٹالز بنے ہوئے اس لئے اس کو فلوٹنگ مارکٹ کہتے ہیں اور سامنے آپ ایک بوٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جو لوگوں کو رائٹ کر آ رہے ہیں یہاں پر کافی سبسولت سا چھوٹا سامبالکٹ ہے وہاں میرا خلاس سے زیادہ کرتے ہیں جوسز ہی ملتے ہیں یہ بلکل بیچ میں وارٹر ڈریگن ٹائپ ریسٹورنٹ بنا ہوئے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے جو ہے وہ بلکل گرینڈ ڈابا کوئی دیسی ریسٹورنٹ ہے انڈین کسین ہے اور یہ سامنے پرسین کسین ہے ایران اور مراکو بھی ہے اور سعودی عربیہ بھی مجھے دکھائی دے رہے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ میں پاکستانی کسین میں جاؤں دیسی آج ہوں دیسی پھولی کھانے مجھے تو پاکستان بھی مجھے سامنے دکھ گیا پاکستان مجھے دکھ گیا وہ بلکل وہاں پر مجھے 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 موسیقی 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 علا 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 سبیق ساعید ساعید اور یہ ایک کناب سے ہے لازم در دوری برای سعودی در نحسار کتر کا سکال ہے کہ خطر کی یاد آگئی ہے خوبصورت یاد ہے خطر کے ساتھ بہت اچھا ٹائم بزار ہے یہاں سے جا کے پھر ہاں سامچک مہار ہی اور میں نے بیسکلی جانے پاککتانی سٹال میں میں نے بہت سے کچھ کھانا بھینے ہیں یہ ابھی میں جا رہا ہوں روڈ آف ایشیا ایشیا موسیقی